نہیں ہوتا لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ دونوں طرف سے اس وقت جو سوٹ کے حال ہے وہ عام حالات کی رہی ہیں عمران خان صاحب بھی اگر نکلتے ہیں تو وہ دو چار ہزار بندہ صاحب لے کے نکلتے ہیں تاکہ انہیں کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے اور حکومت کی طرف سے بھی جو کام ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بہرحال یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو خان صاحب کی ہی پاپولیٹی میں اضافہ کر رہے ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں پیچھے دفعہ ایک سو چوالیس لگا کے جو دو بار کیا گیا ہے تو میں نے تو کل بھی کہا تھا کسی جگہ کے خان صاحب کو نگران حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نراض نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کی جو بغیر محنت کے ریلیوں کو کامیاب کر دیا جو ایک دن کی ان کی ریلی تھی اسے سین دن کی ریلی بنا دیا اور آج بھی اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو صبح ساڑھے دس وقت جیسے پورا لاہور جو ہے شمالی لاہور بند کیا ہوا تھا بھئی آپ تو خود ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ان کی پاپولیٹی میں اضافہ ہوگا جس سے ان کی حمایت میں اضافہ ہوگا تو یہ پتہ نہیں ہے وہ کون مشیران ہیں کون مشورہ دے رہے ہیں نگران حکومت کو بھی اور یہ اس طرح سے ابھی جو ہیلیکپٹر کا آیا شک کو پتہ ہے کہ بھئی وہ اس وقت جتنے بھی آپ کہہ لیں کم سے کم بھی کہہ لیں تو دو چار آزار افراد کو ہوں گئی نا جو ان کے ساتھ ہیں تو اس میں یہ جو ہیلیکپٹر پہ چند پولیس افسر رہیں گے یہ کیسے گرفتار انہیں کر سکتے ہیں اور تو تھوڑا سا ہر طرف تحمل سبر اور عقل سے کام لینا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ عدازتوں میں اگر نہیں پیش ہوتے تو جو عدازتوں سے کامات آئے ہیں ان پر عمل کریں اور عدازتوں میں انہیں پیش ہونا چاہیے کیا مانی کے اندر عدازتوں کے اندر کون سا پاکستان کا لیڈر ہے جو پیش نہیں ہوا یہاں جیل میں نہیں گیا لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس ایک آہ پینک کی کسی کیفیت ہے جبراہٹ کی کیفیت ہے اور اس کے اندر دونوں فریقی غلطیاں کر رہے ہیں جو کسی بھی صورت درست نہیں ہے اللہ کرے آج خیر و آفیت کے ساتھ خان صاحب کی یہ ریلی ختم ہو اور خان صاحب کو چاہیے وہ قادور کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے لیکن آپ نے ان کا انٹیویو بھی دیکھا گا لیکن وہ برہا